اسلام علیکم امران علی ہیر آج ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں فیصل شہید روڈ ٹیکسلا کی جسے ایچ ایم سی روڈ بھی کہتے ہیں اور چائنہ روڈ بھی کہتے ہیں یہ روڈ ٹیکسلا شہر میں واقع ہے اور اس کی تحصیل ٹیکسلا ہی ہے زلہ راوی پنڈی اور صوبہ پنجاب اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامباد سے تقریباً چالیس کلومیٹر یہ دور ہے یہ روڈ ٹیکسلا شہر کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے کیونکہ یہ تجار تیس سرکرمیوں کا بہت بڑا مرکز ہے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس وقت ہم ٹیکسلا کے ختم نبو و جوک سے گزر رہے ہیں اور گرینڈ ٹرانک روڈ پر موجود ہیں ہمارا روخ راول پنڈی اسلامباد کی طرف ہے فیصل شہید روڈ پر جانے کے لیے ہمیں بائیں طرف مرنا ہوگا اس روڈ پر تجارتی مراکز کے علاوہ بہت سے سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں جو جو اہم چیزیں آتی جائیں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ انڈیکیٹ کرتا جوں گا کہ کونسی چیز کہاں پر واقعہ ہے اور اس کی امیت کیا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو گورنمنٹ ہائی سکول ٹیکسٹر بہت قدیمی سکول ہے انیسو چھے کا بنا ہوا ہے ایک سدیسی اوپر ہو جو کہ یہ ہے گورنمنٹ کا سکول بوائز کے لیے اور اگر آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو یہ کوٹ کچھاریاں چونکہ تحصیل بھی ہے تو تحصیل آفیس اور کچھاریاں سب یہاں پر موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روڈ تجارتی سرکرمیوں کا بہت بڑا مرکز ہے بہت بڑا یہاں پر آپ کو ہر قسم کی دکانیں اور پلازا اپنے تائم پائیں اگر آپ نظر دنائیں تو آپ دیکھیں گے اور اردگر کے جتنے بھی دیکھات ہیں وہ یہاں روڈ سب یہاں آ کر تجارت میں عصہ لیتے ہیں لین دین کرتے ہیں بہت بڑا یہ تجارتی مرکز یہ آپ کے لیفٹ سائٹ پر پیٹرل پامپ ہے اور مشہور مروف ہے یہاں سے گاڑیاں خانپور کے لیے بھی نکلتی ہیں یہ روڈ جسے میں نے بتایا کہ چائنہ روڈ بھی کہتے ہیں اور ایکجنسی روڈ بھی کہتے ہیں یہ ٹیکسلا سے شروع ہوتا ہے مین ہڈے سے جو آپ نے دیکھ لیا ہے چوک سے اور یہ اگر آپ چلتے جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے یہ اختار انڈسٹیل سٹیٹ کے طرف بھی یہی روڈ جاتا ہے جو بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ آپ کے دائن طرف تعلیم القرآن اور منٹ تعلیم القرآن ہائی سکول بہائز کے لیے یہ بھی سرکاری سکول ہے یہ روڈ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ آری پر جو کہ کیپیکے میں ہے وہاں تک جاتی ہے اور اس سے آگے کیپیکے میں آپ داخل ہوتے ہیں تو بیسیکل یہ تو ڈسٹرک رابر پنڈی کا حصہ ہے پنجاب کا حصہ ہے لیکن یہ روڈ کنیکٹ کرتی ہے دو سوبوں کو دوسری بات یہ کہ میں یہ جو آج کا وی لاغ ہے یہ چلے گا ٹیکسلا اڈے سے ٹیکسلا چوک سے ٹیکسلا کے خط میں نموت چوک سے لے کر اور اوور ایڈ بریج جو کہ ریلوے ٹریک کیوں پر بنا ہوا ہے وہاں تک یہ وی لاغ شامل ہے اس کے بعد اگلی جو ہے نا وی لاغ میں انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اگر ہم سیدھا چلتے جائیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے اوور ایڈ بریج کی اوپر جہاں تک ہمارا اینڈ ہے اور یہ بائیں طرف آپ اگر نظر دنائیں تو یہ سے کہتے ہیں ڈونگی گلی اسی کے ساتھ پونڈری شروع ہو جاتی ہے کرسچن ہاسپٹل بہت بڑی ہاسپٹل ہے پرانی ہے اکدیمی ہے اور اسے مشن ہسپٹال بھی کہتے ہیں یہ آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اس کا یہ گیٹ ہے یہ انٹرس ہے تو بہت بڑی یہ ہسپٹل ہے یہ بھی بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ہسپٹل گرگل سے لوگ آتے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ ہم سیدھے چلتے جائیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے اوور ہیڈ بریج کے اوپر اوپر ریلوے ٹریک کے اوپر ہے اور ہم نے یہاں اپنا سفر جو کہ اینڈ کرنا ہے تو یہ مسجد آپ کے دائیں طرف بہت بڑی اکدیمی مسجد ہے یہاں ہم نے اپنا ویلاگ اینڈ کرنا ہے ہم ٹیکس لگ کے یہ جو اوور ایڈ بریج ہے اس کے اوپر نہیں جاتے بلکہ لیفٹ سائیڈ پہ رک جائیں گے اور اپنا ویلاگ اینڈ کریں گے اور آپ کا شکریہ دا کریں گے کہ آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا اور اسی کے ساتھ آپ سے ریویسٹ بھی کریں گے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں کومنٹس بھی کریں اور اس کے علاوہ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں چینل تو یہ سامنے اوور ایڈ بریج ہے جو بل بل سامنے آپ سٹریٹ جو جا رہا ہے اور میں لائفٹ سائیڈ پہ ہوں تو یہ میں اس کے اندر چل دا ہوں کسی کے ساتھ ہی گوڈ بائی اور سٹے بلیسٹ